چھوٹی عمر کے بڑے فنکار شبدیو سنگھ صدو المعروف صدو موسے والا کی آخری رسومات ادا کر دی گئی پنجابی گلوکار اور رکنے کانگرس صدو موسے والا کی آخری رسومات میں ان کے فینس کی بڑی تعداد نے شرکت کی اس موقع پر کئی رکت آمیز مناظر دیکھنے کو ملے سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی تصاویر میں صدو کے والدین کی آنکھوں میں مایوسی اور غم کی کیفیات کو محسوس کیا جا سکتا ہے صدو موسے والا کی اگلے ماں شادی تھی اور ان کی والدہ نے اپنے بیٹے کے سر پر سہرہ سجا کر اس کو آخری منزل کی طرف روانہ کیا ویورز اٹھائی سالہ صدو موسے والا کو مانسا ڈسٹرکٹ میں ان کے گاؤں جوارکھا میں شدید فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا صدو موسے والا کی موت کی ذمہ داری کینیڈا میں موجود گولڈی برار اور بشنوئی گروپ نے قبول کی ہے تاہم ابھی تک کوئی گرفتاری عمل میں نہیں لائی جا سکی ویورز انتہائی کم عمری میں دنیا بھر میں اپنے گیتوں کی بدولت لاکھوں کی تعداد میں فین بنانے والے صدو موسے والا گیرہ جون انیس سو ترانوے کو بھارتی پنجاب کی ڈسٹرکٹ مانسا میں پیدا ہوئے گرو نانک دیو کالے سے انجیننگ کی ڈگری حاصل کی لیکن بچپن سے ہی میوزک سے لگاؤ کی وجہ سے موسیقی سے ہی دوستی کر لی کیریئر کا آغاز بطور نغمہ نگار کیا لیکن بعد میں خود بھی گائیکی شروع کر دی صدو اپنے گیت خود لکھتا خود دھن بناتا اور خود ہی گاتا اس کی شائری میں نوجوانوں کے جذبات کی ترجمانی تھی جس کی وجہ سے وہ بہت کم وقت میں بھارتی نوجوانوں سمیت دنیا بھر میں شہرت کی بلندیوں پر جا پہنچا امریکہ یورپ کینیڈا میں ان کے چاہنے والوں کی تعداد آئے روز بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی صدو موسے والا ایک سیلف میڈ سٹار تھا انتہائی کم عمری میں پیسہ عزت شہرت فیم کمایا لیکن اپنے گاؤں میں اپنے کچھے گھر کی جگہ پکا بنگلا بنوایا صدو کے والد بھولا سنگھ زمیدارہ کرتے ہیں جبکہ والدہ چرنکور گاؤں کی سرپنچ اور انتہائی سادہ طبیعت کی خاتون ہیں لیکن سیاسی حلقوں میں خاصی جان پہچان رکھتی ہیں ویورز سین یہ ہے کہ بی اے کے بعد صدو موسے والا کینیڈا جاتے ہیں جہاں پر اپنا پہلا گیت جی ویگن ریلیز کرتے ہیں یہ گیت ہٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے صدو کو مقامی سطح پر میوزک کنسٹ میں باقاعدہ طور پر دعوت دے کر بلایا جانے لگا اس کے گیتوں کو عوام میں پذیرائی ملنے لگی اور کئی ایوارڈ بھی سمیٹ لیے صدو موسے والا کے میوزک شاعری اور آواز نے کینیڈا لندن بھارت اور پاکستان سمیت کئی ملکوں کے نوجوانوں کو اپنی طرف مائل کر لیا اور بھارتی پنجاب کا یہ پنجابی سپوت انٹرنیشنل فنکار بن گیا ویورز جب سب کچھ یہ نارمل ہے تو پھر ایسی ناگہانی موت کی نوبت کیسے آئی یہ وہ سوال ہے جس کو جاننے کے لیے صدو کا ہر چہنے والا بیتاب ہے ویورز کینیڈا میں قیام کے دوران اس ابرتے ہوئے فنکار سے کسی نے بھتہ مانگا جس پر صدو موسے والا نے بھتہ دینے سے صاف انکار کر دیا دلیر میدی کے چھوٹے بھائی گلوکار میکا سنگھ کا کہنا ہے کہ صدو موسے والا نے چار سال قبل لندن میں ایک شو کے دوران اس سے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ مجھ سے کچھ نامعلوم لوگ بھتہ مانگ رہے ہیں لیکن میں نے ان کو بھتہ دینے سے صاف انکار کر دیا جس پر میکا سنگھ نے صدو کو کہا کہ وہ خود بھی بھتہ دیتا رہتا ہے اور آج کل پنجابی میوزک انڈسٹری کا کوئی بھی گلوکار یا فنکار ایسا نہیں جو بھتہ نہ دیتا ہو ویورز صدو موسے والا نے یہ بات سنی تو ضرور لیکن وہ جٹ تھا اڑ گیا سادہ مزاج صدو اپنے نام کی طرح سیدھا تھا وہ بھتہ دینے کی بجائے ان کی مخالفت پر اتر آیا اس نے اپنے جذبات کا اظہار اپنے گیتوں میں کیا اس نے اپنی شائری میں بھتہ خوروں کو وارننگ بھی دی اور اپنا سادہ مزاجی کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ وہ کسی کے ہاتھوں بلیک میل نہیں ہوگا صدو موسے والا کی شائری میں ہتھیاروں کا ذکر ان بھتہ خوروں کو جواب ہی تھا جس کو کچھ لوگ اس کے مزاج کا حصہ سمجھنے لگے تھے وہ عملی طور پر تو شاید ایسا کچھ نہ کر سکتا تھا لیکن اپنے گیتوں میں اس نے خوب بڑھ کے لگائی بھارتی فلم انڈسٹری میں مافیا کا کردار شروع سے رہا ہے اور بھارت کے تمام بڑے فنکار اور گلوکار اس مافیا کے ہاتھوں ایک کھلونوں کی طرح کھیلتے آئے ہیں اور جو صدو موسے والا کی طرح مافیا کا آلہکار نہیں بنا یا بھتہ دینے سے انکاری رہا اس کے لیے انڈسٹری میں رہنا مشکل ہو جاتا ہے پنجابی میوزک انڈسٹری میں صدو موسے والا کے کئی فنکار حسد کی آگ میں جل رہے تھے دوسرا وہ بھتہ بھی نہیں دیتا تھا اس کی یہ دلیری نہ صرف مافیا کے لیے ناقابل قبول تھی بلکہ کئی حسد ساتھی فنکاروں کو بھی اس کی یہ ادا ایک آنکھ نہیں بھا رہی تھی جو حسد فنکار گینگسٹرز کو بھتہ دیتے تھے انہوں نے ان گینگسٹرز کو استعمال کر کے صدو کو دھمکانا شروع کر دیا کبھی ان کا اسلاح دکھاتے کبھی ان کے پیجز سے گالیوں بھری پوسٹیں کراتے اور کبھی ان کو گالی گلوج سے بھرپور میسج کرتے ان کے جواب میں صدو بھی وہی طریقہ اپناتا اور اپنے ناٹ ڈرنے کے ثبوت کے طور پر ویڈیوز میں اسلاح دکھاتا اور دھمکانے والوں کو اپنے گیتوں میں مو توڑ جواب دیتا رہا صدو موسے والا کو خالستان تحریک کا بھی سرگرم رکن مانا جاتا ہے اس نے اپنے ایک گیت میں خالستان تحریک کے لیے کوشہ شخصیت بھنڈرہ والی کی تقریر کے کچھ کلپ اپنے گیت میں شامل کیے تھے صدو نے کئی بار خالستان تحریک کے لیے آواز بھی بلند کی ویور سال دوہزار اکیس میں وکی منڈ کھیڑا نامی ایک گینگسٹر مارا گیا اس قتل میں صدو کے مینجر شگن پرید کا نام لیا گیا اور کہا یہ گیا کہ شگن پرید کی مخبری سے وکی منڈ کھیڑا کا قتل ہوا ہے اس الزام کے بعد شگن پرید تو آسٹریلیا چلا گیا لیکن صدو موسے والا کی دشمنی شروع ہو گئی کینیڈا میں موجود گولڈی برار اور بشنوئی گینگ نے اپنے دوست وکی کے قتل پر ڈرانا اور دھمکانا شروع کر دیا صدو نے گینگسٹرز کو باز رہنے کا کہا لیکن ان پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے صدو موسے والا نے سیاست میں آنے کا فیصلہ کیا چونکہ صدو کی والدہ کی سیاسی طور پر شناخت خافی مشہور تھی اس لئے صدو کو سیاست میں آنے کے لیے زیادہ کوشش نہیں کرنی پڑی اور انہوں نے کانگریس جوائن کر لی تین ماہ قبل پنجاب میں ہونے والے الیکشن میں کانگریس کے ٹکٹ پر الیکشن بھی لڑا لیکن کامیابی نہیں مل سکی الیکشن میں ناکامی کے باوجود صدو نے آگے بڑھنے کا سفر جاری رکھا وزیر اعلیٰ پنجاب نے ایک حکم نامے کے تحت دو سو سے زیاد شخصیات کو دی گئی سیکیورٹی واپس لے لی ان میں صدو موسے والا بھی شامل تھا اس فیصلے کے چوبیس گھنٹے بعد ہی صدو موسے والا اپنے دشمنوں کی گولیوں کا نشانہ بن گیا ویورز گولڈی برار کینیڈا میں رہتا ہے اور بشنوئی بھارتی جیل میں ہے یہ وہی بشنوئی گینگ ہے جس نے پولیس وین میں بیٹھ کر میڈیا سے گفتگو میں سلمان خان کو جان سے مارنے کی دھمکی بھی دی تھی گولڈی برار اور بشنوئی گینگ کی طرف سے فیسبوک پر پوسٹ شیئر کی گئی جس میں انہوں نے صدو موسے والا کے قتل کی ذمہ داری قبول کی ان کا کہنا ہے کہ صدو ان کے گروپ کے خلاف کام کر رہا تھا جبکہ ویکی کے قتل میں اس کا نام ہے مگر پولیس اس کے خلاف کچھ نہیں کر رہی ان کا کہنا تھا کہ صدو اپنے اثر رسوخ کی وجہ سے بچ نکلتا ہے ویورز وکوہ کے روز صدو موسے والا اپنے قزن اور ایک دوست کے ساتھ اپنی بلٹ پروف جیپ میں گھر سے نکلا بھارت میں لانگ ڈرائب پر جانے کو اکثر گیڑی مارنے کا نام دیا جاتا ہے اس روز صدو موسے والا بھی اپنے دوستوں کے ساتھ گیڑی مارنے ہی نکلا تھا بے خوف صدو اپنے دوستوں کے ساتھ گھر سے اسلحے کے بغیر نکلا تھا حالانکہ حکومت کی طرف سے سیکورٹی واپس لے لی گئی تھی لیکن اس کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ دشمن اس کو زیادہ محلت نہیں دے گا سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جیسے ہی صدو کی بلٹ پروف جیپ نے موڑ کٹا تو وہاں پر پہلے سے کھڑی دو گاڑیوں میں سوار افراد نے صدو کی جیپ پر ڈرائونگ سینڈ پر اندہ دندھ فائرنگ کر دی میڈیکل رپورٹ کے مطابق صدو کی جیپ پر چالیس فائر کیے گئے جبکہ صدو کے جسم سے چوبیس گولیاں نکلی صدو موقع پر ہی دم توڑ گیا جبکہ دو ساتھی شدید زخمی ہوئے صدو موسے والا دنیا سے چلا گیا اس کی آخری رسومات میں آنے والے لوگوں کو دیکھ کر پتا چلتا ہے کہ وہ چند لوگوں کے لیے ناپسند دیدہ لیکن لاکھوں دلوں کی دھڑکن تھا ویڈیو اچھی لگی ہو موسیقی